تین لوگوں کی کہانی ہے یہ جو نیشنل جیوگرافی چینل کے اندر شارٹ مووی وغیرہ بناتے تھے جانوروں کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کہانی سچی ہے انہیں ایک پروجیکٹ ملتا ہے جس میں انڈیا کے اندر پائے جانے والے کچھ عجیب عجیب سے کیڑے ان پر ایک شارٹ فلم بنانے تھے کل ملا کر تین لوگ تھے ایک دوست یہ خود اور اس کی وائف ان تینوں کا کام یہی تھا جنگلوں میں گھومنا اور جانوروں پر مووی بنانا انہوں نے انڈیا میں الگ الگ جگہ گھوم گھوم کے اپنی مووی کا 70% پارٹ کمپلیٹ کر لیا تھا بچہ ہوا 30% پارٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جس جگہ کو چُنا وہ جگہ تھی ساؤت میں تیروانند پورم کچھ ایسے کیڑے جو اسی جگہ پہ پائے جاتے ہیں اور انہوں نے یہاں جانے کے لیے چوز کیا رینی سیزن کیونکہ برسات میں الگ الگ طرح کے کیڑے زمین سے باہر نکل کے آتے ہیں انہیں لگا تب شوٹ کرنا آسان ہوگا بارش کا موسم ماں کا آف سیزن ہوتا ہے ٹورسٹ اتنا پسند نہیں کرتے بارش میں گھومنا پھرنا تو انہوں نے ایک ریزورٹ دیکھا اور اس میں بوکنگ کروائی جو کی جنگل کے پاس میں ہی تھا ریزورٹ پہنچتے ہیں تو ماں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم کھالی پڑا ہے ٹورسٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی وہاں پہ اندر ریسیپشن پہ گئے تو ایک دو لوگ تھے جو سٹاف کے تھے باقی سارے رومز کھالی پڑے تھے سٹاف والوں سے پوچھا کہ یار تمہارا ہوتل کھالی کیسے پڑا ہے سب ٹھیک تو ہے نا سٹاف نے بتایا کہ سر آف سیزن ہے تو ٹورسٹ آتے نہیں اتنے آپے تھوڑا ہمارا سٹاف ہے اور وہ بھی چھوٹی پہ گیا ہوا ہے باقی ویسے کچھ بات نہیں ہے ہمارا ہوتل بہت بڑی ہے آپ نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہو تو سامنے سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو ایسی پوچھ رہا تھا سٹاف نے کہا کہ سر آرام سے رہی ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اب انہوں نے ریجسٹر میں نام مغیرہ ڈالا اور چیک ان کر رہے تھے ان کے روم تک چھوڑنے ایک بندہ جاتا ہے جو تقریباً پچاس سال کا ہوگا ان کا سامان لے کے جا رہا تھا تو پوچھا کہ سر آپ یہ کیمرہ وغیرہ لے کے آئے ہو آپ کیا شوٹنگ کرنے ہیں ہم یہاں پہ تو بتائے کہ ہاں ہم لوگ نیشنل جیوگرافی چینل کے لیے ایک مووی شوٹ کر رہے ہیں جانوروں کے اوپر اور کچھ کیڑوں کے اوپر ریسرچ کرنی ہے روم بوئی نے کہا ہاں سر بڑیہ ٹائم ہے اس ٹائم کوئی ٹوریسٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں آپ پہ تو آپ بڑیہ سے شوٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے فون کر دینا یہ لیجے میرے نمبر مورننگ کا ٹائم تھا اور یہ فریش وغیرہ ہو کے صوبہ صوبہ ہی نکل پڑے کام کے لیے دن بھر جنگل میں گھومتے رہے کام کرتے کرتے شام ہو گئی جنگل کے کافی اندر تک پہنچ گئے تھے تب انہیں لگا کہ باقی کام کل دیکھتے اب ہمیں چلنا چاہیے واپس اپنے ہوتل آئے فریش وغیرہ ہو کے وہاں لون کے اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی بجلی چمک رہی تھی اپنی ڈرنکس وغیرہ لے کے بس ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے رات کا وقت گیارہ بارہ بجھ رہے تھے اور روم بوئے جن کی ڈیوٹی تھی ویسے روم بوئے کیا ہی کہیں کیونکہ عمر دراز تھے وہ ان کی شفٹ وغیرہ ختم کر کے وہ اپنے گھر جا رہے تھے تب اس نے دیکھا تو تینوں لون میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ان کے پاس چلا گیا بولا کہ صاحب آج کا دن کیسا رہا آپ کو کوئی دکت تو نہیں آئی نا انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی دکت نہیں آئی سب بڑیا تھا وہ بولا کہ اچھا صاحب میں چلتا ہوں کوئی ایمرجنسی ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس سے کال کر لینا نہیں تو میں آپ کو صبح ملتا ہوں جب وہ جانے لگا تو ان میں تینوں میں جو ایک وہ لیڈی تھی اس نے پوچھا اچھا بابا تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤ یہاں کی خاصیت کیا ہے کیا نہیں تھوڑا ہم بھی جاننا چاہیں گے اب آپ لوگوں کو تو پتائے کہ ایک بار کسی بزرگ اور ایکسپیرنس والے بندے سے کچھ پوچھ لو تو وہ روکے نہیں رکھتا اب وہ گیان کا ساغر برسانا شروع کر دیتا ہے اسے لگا کہ بہت دنوں بعد کوئی ملا ہے بات کرنے کو تو بیٹھ گیا اپنی کرسی لگائے وہاں کچھ ایسی باتیں چل رہی تھی کہ ہوتل کب بنا اور کیا اچھا ہے یہاں پہ تب باتوں باتوں میں اس لیڈی نے پوچھا اچھا بابا ایک بات بتاؤ وہ جو سامنے پہاڑی پہ مندر ہے وہ کس چیز کا مندر ہے بس اتنا بولتے ہی اس بابا کے چہرے کے ہاؤں باؤں بدل گئے انہوں نے کہا میم صاحب آپ اس جنگل میں کہیں بھی جاؤ لیکن گلتی سے بھی اس پہاڑی کے اوپر مت جانا ماں پہ بہت ساری بری آتماؤں کا واس ہے اتنا کہتے ہی سب اسنے لگ گئے باب نے کہا ہس لو ہس لو صاحب آپ کے اسنے سے سچا ہی بدل نہیں سکتے آپ ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو لیکن پھر بھی میں اتنے سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں آپ میری بات کو مانو آپ گلتی سے بھی اس پہاڑی پر مت جانا تب وہ بولے کیوں ایسا کیا ہے اس پہاڑی پر بولے صاحب ماں پر ایک چڑیل رہتی ہے اب یہ بات انہیں کچھ جمی نہیں ابھی تو آپ نے کہا تھا وہاں پہ بہت ساری آتمائے رہتی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ چڑیل رہتی ہے وہ بولا میم صاحب ماں ایک چڑیل رہتی ہے اس کی ایک پرانی کہانی ہے میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ ماں مت جانا ورنہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے اب وہ لوگ پھر سے ہسنے لگے تو وہ بابا بولے چلو صاحب میں چلتا ہوں آپ لوگ بڑے شہر والے ہو آپ لوگ ہماری باتوں کا بھروسہ نہیں کرو گے آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے فون کر دینا تب انہوں نے بولا کہ آرے بابا ناراض بات ہو آپ ہمیں بتاؤ کہ ماں کیا تھا ایسی کیا کہانی ہے ماں کی وہ بولتا نہیں صاحب آپ ہس ہوگے میں کیوں بتاؤں تو وہ بولتے کہ نہیں ہسیں گے آپ ایک کہانی کی طرح ہی سنا دو ہمیں بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا بابا جی کو انہوں نے کیسے نہ کیسے گھر کے منا لیا اور وہ بیٹھ گئے ماں پہ تب وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے جب اس جنگل میں ایک ہی گاؤں ہوا کرتا تھا ہمارا گاؤں گینے چونے لوگ تھے یہاں اس ٹائم پر گاؤں کے لوگ جانوروں کو چروانے لے جاتے تھے تو ماں پہاڑی پر ایک کھالی گھر تھا ماں پر لوگوں نے ایک چڑیل کو دیکھا بہت ڈراؤنی سی اتنی ڈراؤنی کے کوئی اسے دیکھ لے تو ویسی ہی مر جائے جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ وہ گندی سی اور ڈراؤنی سی دیکھتی ہے تب ویسے گاؤں میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا کوئی دکت نہیں تھی لیکن جب سے لوگوں نے اس چڑیل کو ایک دو بار دیکھا ہے اس کے تھوڑے دنوں بعد سے گاؤں میں عجیب عجیب گھٹنائے ہونے لگی تب وہ تینوں پوستے کیا گھٹنائے ہونے لگی بابا نے بتایا کہ گاؤں سے کم عمر کی لڑکیاں گائب ہونے لگی کوئی کھیلتے کھیلتے گائب ہو جاتی تو کوئی سوتے سوتے گائب ہو جاتی تینوں نے پوچھا کیوں ایسی کیا وجہ رہی ہوگی بابا بتاتے ہیں کہ صاحب لوگ بولتے ہیں کہ وہ چڑیل خود کو جوان بنائے رکھنے کے لیے ان لڑکیوں کے باڈی پارٹس استعمال کرتی تھی خود کو جوان رکھا کرتی تھی تینوں کو لگا کہ کچھ بھی چل رہا ہے یہاں پہ ان لوگ نے کچھ رییکٹ نہیں کیا ایکسائٹمنٹ میں پوچھتے پھر پھر کیا ہوا آگے تو بابا بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے لگتار گھٹنائے بڑھنے لگی تو گاؤں والوں کو چنتا ہونے لگی کہ ہماری بچیاں تو ایسی جاتی رہیں گے ان کا شک اس چڑیل پر تھا لیکن کوئی سبوت نہیں تھا تب ہم کچھ نہیں کر پائے پھر ایک دن گاؤں میں پنچایت بیٹھی سب لوگ ایک ساتھ ملے اور ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم پہاڑی پہ اس گھر میں جائیں گے اور اس چڑیل سے بات کر کے آئیں گے تو سب اکھٹا ہوئے آپ جانتے ہو کہ اکیلے تو کوئی جان نہیں سکتا ہوں جب لوگ اکھٹا ہوئے تو ان میں بچے نہیں تھے اب سب وہاں پہاڑی پر پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہی گاؤں کا جو مکھیہ ہے وہ بولتا ہے تو جو بھی ہے باہر نکل اس وقت کوئی باہر نہیں آتا ایک دو بار اور آواز دیتے ہیں لیکن کوئی باہر نہیں نکلا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ باہر آتی ہے اور اس کے بعد سب ایک دم شانت ہو جاتے ہیں جیسا ان لوگوں نے سنا تھا کہ بہت ڈراؤنی سی گندی سی چڑیل ہے پر دیکھا تو سامنے ایک بہت ہی سندر سی لڑکی باہر آتی ہے اسے دیکھ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تب وہ آکے بولتی ہے کیا چاہیے تم لوگوں کو بج گئے تھے جو کہانیاں وہ لوگ سن رہے تھے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے دراصل ویسا ہی ہو رہا تھا جب پہلی بار لوگوں نے اسے دیکھا تھا تو وہ بوڑی سی بدصورت سی عورت تھی بہت ڈراؤنی سی گندی سی دیکھنے میں لیکن یہ جو لڑکیاں گائب ہوئی تھی تو اس نے خود کو جوان رکھنا شروع کر دیا تھا گاؤں والوں کا شک اس پہ اور مضبوط ہو گیا پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو بس بات چیت کا دور چلا چڑیل نے بولا کہ کیا چاہیے تم لوگوں کو گاؤں کا مکھیا بولا ہمیں پتا ہے کہ تو ہمارے گاؤں میں آکے ہمارے بچیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے آج تو ہمارے پاس تیرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہم تجھے بتانے آئے ہیں آج کے بعد تُو نے دوبارہ تو تجھے ختم کر دیں گے چڑیل بولی مجھے تمہارے گاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تمہارے گاؤں میں آتی جاتی بھی نہیں ہوں اور اگر تم ابھی یہاں سے نہیں گئے تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا گاؤں والوں نے بولا ٹھیک ہے لیکن اگر تم ہمارے گاؤں میں دیکھی تو تجھے وہی زندہ جلا دیں گے وہ بولی جب چاپ یہاں سے چلے جاؤ مجھے گصہ آ گیا تو تم میں سے کوئی بھی گاؤں واپس نہیں جا پائے گا اب گاؤں والوں کا لگا کہ چلنا چاہیے ہم نے اپنی بات رکھ دی اب اگر زیادہ کچھ کہا اور یہ بگڑ گئی تو مسیبت ہو جائے گی اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت باری کی سے چیزوں کو دیکھتے تھے کسی ایک نے بولا تم نے دھیان دیا کہ اس چڑیل کے داہین پیر میں ہمگوٹھا نہیں تھا اب یہ بات گاؤں میں ہاگ کی طرح فیل گئی کہ چڑیل کے داہین پیر کا ہمگوٹھا نہیں ہے اس بات چیت کے دور کے بعد گاؤں میں کچھ دنوں تک تو سب کچھ ٹھیک رہا تو گاؤں والوں کو لگا کہ ہماری بات چیت کام کر گئی اب بچیاں گائب نہیں ہوں گی اس کے بعد دو مہینے بعد گاؤں میں خبر فیلی کہ رات کو اس کی بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے اب جیسے یہ ہوا تو تھے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ گاؤں میں گئے ہو کبھی تو وہاں جو گھر ہوتے انہیں مٹی سے پوتھتے ہیں اس دن اس گھر میں یہ ہی کیا گیا تھا صرف ایک کمرے کو چھوڑ کر جس میں گھر والے سو رہے تھے اب رات کو جو آیا تھا اور بچی کو تو کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہی اس چڑھ کا خاتمہ کر کے آئیں گے سب ہی مل کے پہاڑی پر پہنچے اور اسے آواز لگائی چڑھ تو جہاں بھی ہے باہر نکل وہ باہر آئی اور اس نے کہا اب کیا چاہیے تمہیں مجھ سے گاؤں والے نے کہا تم ہماری بچی کو اٹھا کے لائیے نا اس نے کہا تم لوگ پہلے بھی آئے تھے تمہیں سمجھ نہیں آتے ایک بار بتا دیا نا یہ بولتے گاؤں والے اس پہ ٹوٹ پڑے اور اسے پیڑ پر لٹکا دیا گلے میں رسی باندھ کے اس وقت چڑھ نے کہا آج تو تم لوگ مجھے مار رہے ہو لیکن میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی یہ یاد رکھ نہ اس کے اتنا کہتے ہی اس کے اتنا کہنے پر اس کے نیچے جو لکڑیا رکھی تھی مہا آگ لگا دی اور وہ وہ ہی قتم اس دن کے بعد گاؤ والوں نے اس پہاڑی کے چار طرف تار بندی کر دی اس علاقے کو پہاڑی کی طرف کوئی نہیں جائے گا تو صاحب تب سے ہم میں سے کوئی بھی گاؤ والا اس پہاڑی کی طرف نہیں جاتا اور ہم سب کو یہ ہی کہتے کہ وہ کوئی بھی نہ جائے کچھ ٹوریسٹ ہو گیرے آتے جو ہماری بات نہیں سنتے وہ 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 ں میں آپ لوگوں سے بھی یہ وینتی کرتا ہوں آپ لوگ کہیں بھی جاؤ گھومو پھر کوئی دکھت نہیں بس اس پہاڑی کی طرف مج جانا ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنے میں وہ ٹائم دیکھتا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا اور میں چلتا ہوں آپ لوگ واپس میں بات کر کے ہسنے لگ کیا یار گاؤں والے کچھ بھی کہانیا بناتے آج شام کوئی تو ہم اس پہاڑی پر جا کر آئے تھے ہم نے وہاں شوٹ بھی کیا نہ تو ہم وہاں کچھ چڑیل دکھی اور نہ کوئی آتما اب وہ ہسبرن اپنی وائف کو اور دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ یار تم نے کہانی سن لی نا چلو اب چل کے سوتے ہیں بہت ٹائم ہو گیا ہے صبح شوٹ بھی کرنا ہے اب وہ اپنے اپنے روم میں چلے گئے سونے کے لئے تک چکے تھے دن بھر کی شوٹ کے بعد اور لون میں بیٹھ کے درنکس بھی کی تھی تو تھوڑے ہلے پڑے تھے ان لوگوں کے جو روم تھے وہ بڑے بڑے روم تھے اچھا خاصا ریزورٹ تھا ان میں سے ایک بندہ جو سو رہا تھا اچانک سے کسی آواز کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی اس کی آنکھ کھلی تو اسے سنائی دیا 35 اس نے سوچا رات کے ٹائم کون گنتی کر رہا ہے اسے لگا شاید اس کی وائف پیسے گن رہی ہے وہ بولتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو کیا ٹائم دیکھ رہی ہو گیا اور گنتی کر رہی ہو سو جاؤ چپ چپ نیند میں بول کہ وہ سو گیا اس کے بولتا ہی آواز بھی بند ہو گئی اسے لگا کہ اس کی بیوی ہی تھی جو پیسے گن رہی تھی جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا ٹائم کا اب پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا تھا اور پھر سے واپس آواز آتی ہے اور اس بار جو گنتی تھی وہ بہت آگے پہنچ چکی تھی انتیس ہزار انتیس ہزار ایک انتیس ہزار دو انتیس ہزار تین اب اس بندے کو لگا کہ یار اتنے پیسے تو نہیں میرے پاس یہ پیسے تو نہیں گن سکتی اس نے نیند پہ ایسے بیڈ پہ ہاتھ مار کے دیکھا تو ماں کوئی نہیں تھا تو وہ آواز آنا وہ گنتی کی آواز بند ایک دم سناٹا مہا کمرے میں لائٹ بہت کم تھی اس وقت بس کہیں کونے میں ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی سی روشنی پورے کمرے میں فیل رہی تھی وہ اٹھا اور اس نے اس روشنی چیزیں دکھنے لگی اب جو اس کی وائف کی آواز آ رہی تھی وہ گنتی کی آواز اس نے روم میں چاروں طرف دیکھنا شروع کیا دیکھا تو روم میں کوئی نہیں دکھا اب ایسے دیکھتے دیکھتے ایک کونے پہ جا کے اس کی نظر رک گئی اس کو لگا کہ کونے میں بلک کی لائٹ جو تھی اس کے چہرے تک پہنچ نہیں رہی تھی اس نے اور تھوڑا فوکس کرنے کی کوشش کی تو جو بھی مہا کھڑا تو وہ نکل کر بہار آ گیا اس نے دیکھا تو ایک بڑی سی دراؤنی سی دکھنے والی ایک بڑی سی عورت کھڑی تھی جس کی چمڑی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی ناک لٹک رہی تھی جیسا اس بابا نے بتایا تھا ٹھیک ویسے ہی دیکھ رہی تھی دونوں آمنے سامنے آگئے اور ان کی نظریں ملیں اسے دیکھتے ہی چڑیل مسکرائی تو اس کے گندے دانت بھی باہر آگئے اور اتنا دیکھتے ہی وہ بندہ بیڑ پر بےوش ہو گیا اس کے بات کیا ہوا ایسے کچھ نہیں پتا صبح جب وہ اٹھا تو وہی بڑے آدمی نے اسے اٹھایا کہ صاحب اٹھو اٹھتے ہی اس نے بولا کہ میری وائیف کا ہے تو بابا بولتے صاحب آپ پہاڑی پر گئے تھے کیا وہ بولتا یہ سب چھوڑو میری وائیف کا ہے بابا جی نے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ کھڑی تھے رات کے وقت وہ کھڑی تھے وہ عورت اب وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ جا کے دیکھتا ہے تو اس کی وائیف کی ڈیڈ بوڈی پھڑی تھی اب لے انہیں دیکھ لیا تھا اور اس کے بال پسند آگئے کالے گنے لمبے لمبے بال تو وہ رات کو اس کے بال لینے آگئی اور کیا ہے نا کہ بال کاٹے نہیں گئے تھے دس بارہ ہزار دو ہزار اٹھائیس ہزار انتیس ہزار ایک انتیس ہزار دو تو وہ جو گنتی چل رہی تھی وہ بال نکال نے کی گنتی چل رہی تھی وہ گنتی کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی آپ کہیں بھی گھومنے کہیں باہر جا رہے تو آپ سے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ جگہ اچھی نہیں ہے سیف نہیں ہے چاہے وہ ہونٹیڈ ہو یا کسی بھی وجہ سو تو ان کی بات سنے دھیان سے سنے زیادہ ہیرو بننے کی کوشش بلکل نہ کریں ورنہ کیا ہوتا ہے نا پھر کچھ بننے لائک ہی نہیں بچتے ایسی جگہ اوپر جانے سے بچ نہ چاہیے اپنا خیال لگ نا موسیقی موسیقی موسیقی